ملانا حالی کا علا ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مدوجزر اسلام ہے جو عام طور پر مصدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے پہلے مصدس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ مصدس چھ مصروں والی نظم کو کہتے ہیں اس کے ہر بند میں چھ مصرے ہوتے ہیں یہ نظم مصدس حالی ایک ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کی غیرت کو للکا رہا ہے انہوں نے اہد باہد تاریخی واقعات کو نمونے کے طور پر نظم کا روح دے کر مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی یہ نظم سرسید احمد خان کے کہنے پر ملانا التعافظ انحالی نے لکھی تھی یہ اس وقت لکھی گئی یہ نظم جب مسلمانوں کا افتاب غروب ہو چکا تھا یعنی اٹھار سو ستاون کی بات کی جاری ہے سلطانیت مغلیہ کا چراغ گل ہو چکا تھا اب مسلمان اٹھارہ سو ستاون کی جنگ جنگ ازادی کی بنا پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے اس ٹائم پہ اس وقت میں برگزیدہ افراد کو چن چن کر ختم کیا جا رہا تھا کل جن لوگوں کے قدموں کی خاک آنکھوں کے لیے سرمہ کی ایسیت رکھتی تھی بقول میر تکی میر انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی یہ شاہ عالم ثانی کی بات کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں سلائیاں ماری گئی تھی ٹھیک ہے اتنا ظلم ہوتا تھا نا اس ٹائم پہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جو تھے اقتدار کے تخت سے نیچے آن پڑے تھے اس صدمہ کو برداشت کرنا ان کے بس کا روپ نہ تھا ایک مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اسی کشم کشمے اس کے دن اور رات گزر رہے تھے ایسے حالات میں مسلمانوں کے اس کی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے حمد کا دامن ہاتھ سے تب نہ چھوڑا تھا بلکہ صبر و قنات اور حمد سے کام لے کر اپنی نئی رائے متہین کی اور اس مقصد کے لئے سرسی احمد خان نے خواجہ التاف سین حالی کو مسدس لکھنے کو کہا التاف سین حالی نے اپنی مسدس میں مسلمان قوم کو تیرہ چودہ سو سالہ زنگی کا نقشہ کھینج کر رکھ دیا کہ کس طرح اس قوم نے سطح ارضی پر ایک نئے مقام حاصل کیا اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ کر دیں یہ اس وقت کی بات ہے نا جب مسلمان جو تھے نا بہت بلندی بھی تھے یعنی مسلمانوں کے ایک اچھا دور چل رہا تھا اس نظم اسی طرح ہندوستان میں مسلمان قوم کا عروج مسلمان سلطنت کا قیام اسلام کا بول بالا اور اس کے بعد افتاب اقبال کا غروب یعنی تمام واقعات کو سلسلہ وار بیان کیا گیا ہے یہ نظم بہت لمبی ہے اس میں سے کچھ حساب کو دیا گیا ہے اس کا شروع سے لے کے آخر تک مسلمانوں کے عروج و زوال تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کا اپنی عظمت رفتہ کا احساس ہو سکے اور دوبارہ اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھائیں مسددس حالی کی شورت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب سرسید ابن ہاں نے اس کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا سے میں لیے کیا توفہ لائے ہو تو میں کہہ دوں گا کہ حالی سے مسددس لکھ فال آیا ہوں خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی خوبصورت بات انہیں اس مسددس کے بارے میں کہی اگر آپ کے پاس نٹ موجود ہے